موسیقی 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 طور پہ لوگوں کو دکھ پہنچا ہو ایسی ستھی میں سکراتمت طور پہ یا نیترت کے طور پہ ہماری پرتکریاں کیا رہتی ہے ایک پرتکریاں ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سانبوتی رکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آخر نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں نکالے جائیں گے آپ کی راجنیتک بھومی کا جو ہے نکاری نہیں جائے گی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اگر کسی کو ٹکٹ نہ ملے مجھے ایک دوہا یاد آ رہا ہے آپ نے بولا تھا ناش ناوے آگن ٹیڑھا سمرت کے نہیں دوست گوسائیں رام چریت مانس میں میں آپ کہیں اس سے پوچھتا ہوں آپ سے آپ جو بول رہے ہیں کہ ایک انار سو بیمار سب کا آپ لوگ خیال رکھتے ہیں لالکس آڈوانی اور جو بی جے پی کے تریدیو تھے ان کے کیس میں سر کیا خیال رکھا گیا سترگان سنہا کے بارے میں آپ کیا بولیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے جارج فرنانڈیز کبھی کبھی سو برمنیم سوامی بھی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں ایکونومک مددوں پہ میرے خیال سے وہ کئی بار انہوں نے سجیسن دیا ہے آپ کے اگینسٹ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آپ بہتر مینیج کر لے رہے ہیں یہ دن دن کی بات ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا بتائیے 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 کبھی بھی راجنیتک ویوستہ میں اگر آپ کا مت ہے کہ ایک سوری ہونا چاہیے غلط ہے پراجاتانترک ویوستہ کے اندر بھنتا ہونا ضروری ہے اگر مت بھنتا نہیں ہوگی تو ماف کریے گا یہ پراجاتانت کے لیے خطر ہونا سر مت بھنتا کا آپ نے ریسٹیکٹ نہیں کیا مت بھنتا آپ کے پارٹی میں تریگیوں کے ساتھ بھی تھی شترگن سنہ کے ساتھ تھی آپ نے ان کا عادر نہیں کیا سر ان کو سجا دیا آپ نے مجھے میری بات کو سندھی جائے آپ نے الزام لگایا تو مجھے الزام کو جواب دینے دیجئے پہلی بات جہاں تک شترگن سنہ کا آپ نے کہا ہوگا انہوں نے اپنی من بھنتا بھی اور من بھنتا بھی دونوں کی ابھیوکتی پورے چار سال تک وہ کرتے رہے پارٹی نے ان کو ان کے خلاب کوئی کیا کاروائی کری وہ کرتے رہے کرتے رہے ہم سنتے رہے اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی کہ یہ مہتپورن ہی ہماری لیے بنیبولٹی جس کو کہتے ہیں وہ ایک اپنے آپ میں مہتپورن چیز ہے کہ اس کو کیسے ہم لوگوں کو سنتولت کر کے ٹکٹ دیکھنی ہے تاکہ ہم لوگ سیسے ہمارا پرموکنی لکش لہتا ہے رہتا ہے اب اس لکش کو بھی اگر آپ کہیں کہ صاحب آپ پرچچن لگوالی جائے آپ ہارنے کے لیے چھوڑ دیئے آپ کو لگتا ہوگا ہارنے کے لیے چھوڑ دیئے آپ نے بہت اچھی بات بولی بھی نیتریت کو لگتا ہے آپ کے پارٹی کا جو نیتریت سیر سسنگٹھن ہے سدھانت پرک راجنیت یہ آپ لوگ کرتے ہیں اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں آپ نے بولا میں ایک چیز ایک ایک آپ کو اور بولوں گا گھڑ کھایا گھل گھل گھلا سے پرہیج کریں آپ پچھلے سال کا پچھلے چناؤں کا فیگر لیجئے 33 یا 35% داگی نیتا پہنچے تھے اور 2019 میں وینیبیلٹی فیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ پرسنٹس سنسد میں پہنچا دیا داگی نیتاؤں کا باون یا 53% سر وینیبیلٹی فیکٹر کے لیے آپ آنکھ کیوں مود لیتے ہیں وہاں آپ سے ستہانت جانے جاتے ہیں اگر آپ کو گھانتا ہوں تو کم سے کم بولیے نہیں اگر آپ کو گھانتا ہوں میں اسے سی باتیں کرتے ہیں کیا گھانتا ہے سر بتائیے جرہ میں بتاتا ہوں رہا پوچھے نا مجھ سے بتائیے آپ نے کہا آپ نے کہا 53% ڈاگی نیتا ہے ڈاگی نیتا کس کو آپ کہتے ہیں جن کے اوپر کہیں نہ کہیں سے میں داگی ہو جاؤں سر آپ کو کیا ہو گیا آپ کچھ سنتولت بات کریں مجھے لگتا ہے دیکھیں بھاشن بھا جی دیکھیں بریشتا جی مجھے یہاں پہ تکھوں پہ یا راجنی تکھوں پہ بات کری ہے اگر آپ کو ایسی باتی کہنی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ نے کہتے ہیں ڈاگیا کوئی شرمی آتی ہے آپ کو راجنیتی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے سر دیکھیں آپ ایسا مت بولیے کی ٹھیک ہے آپ کیسے کسی بات کرنے کے لئے بڑھا رہا ہوں سر میں تو بول رہا ہوں کی آپ کو آپ سنتولت بات کرنی ہے آپ سے جو ہے ایک سنتولت کتی کی بات کی امید ہے آپ کیسے کسی آپ دیکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ مجھے ہمت کیوں بات کرنے کے لئے بڑھا رہا ہوں مجھ کوئی شرمی آتی ہے ڈاگیا کیسے آت میں ہیں ٹھیک ہے سر مسینا جی ایک امیشرا جی اور سلام سی بیتل جی آپ میں ہمت ہے تو میری بات کا جواب دیجئے جاتا داگی ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھ سے اور اطر باتیں کی کترا آنی سے پہوں ٹھیک سر آندولت کاری داگی ہوتا ہے کیا ٹھیک سر آپ مجھے یہ بتائیے میں نے پوچھا جن کے خلاف کے ایسے آپ اسے دھانت کی راجیت کرتے ہیں میں جہاں سے پوچھا بھولیے نے الٹے ستوات کریے جن کے بارے بات سے جواب دیجئے اور یہاں بیٹھے جھوٹے تکتے دیا کریے ایسے لوگوں کو راجیت کرتا ہوں دوانت پر سکت لوگوں کو ساری بھولتے ہیں ایسے لوگوں کو کیوں کہیں راجیت دیں چھوڑ دوں گا ایسے آپ راجیت کریے ہم آپ کو راجیت چھوڑانے کے لیے نہیں لیں چلیے سر کئی بار سوال اور جناب ضروری نہیں کہ ہمارے معافیت کے سوال ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آرون ترپاٹی جی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں آرون ترپاٹی جی ہمیں لگتا کہ کہیں نہ کئی مددے سے تھوڑا سا ہم بھٹک چکے ہیں کیونکہ آج کی ہماری چرچہ سر صدان سو جی صدان سو جی کسی دن اس وندو پر کسی دن ہم لوگ چرچہ کر لیں گے آرون ترپاٹی جی ایک مشرد لوگوں کا اگر کوٹ میں جو ہے سنگیان دیا ہے میں آپ کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے سر اس پورے معاملے پر سنگیان لیا اس پر کتنے کرمیل کیسز ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحیس ہم لوگ اس پر چرچہ کریں گے مگر اور ہم پھر سے سبتہ میں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ابھی سنانسو جی نے کتنی اچھی اچھی باتیں کہی یہاں تک ہی رہنیتک بسلے سک کو ڈرانی کا بھی کام نیسنل ڈی بی پہ کیا تو بات تمہیں آگے بڑھاتا ہوں ایک ایش راہ جی جی ٹھیک ہے اگر آج سنجے نیروپم یہ کہہ رہے ہیں آرون ترپاٹی جی سنیے گا آرون ترپاٹی جی سنیے گا سنجے نیروپم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار سیٹوں کو چھوڑ کر کے سنجے نیروپم جی کی ایک بات سے میں سہمت ہوں اور یہ بات دیکھیں ہے کیا کانگریس میں جو ابھی لیڈرشپ ہے یہ سب ائر کنڈیشن میں پیدا ہوئے ائر کنڈیشن سکول میں گئے ان کو انڈیا کے بارے میں تو پتا ہے یہ کسی کارپوریٹ کے سی او ہو سکتے ہیں لیکن بھارت کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے کہ گاؤں کیا ہوتا ہے تالاپ کیا ہوتا ہے پوکھر گاہ گوبر کیا ہوتا ہے اور ان کی کیا امپورٹنس ہے ان کو سمجھ میں کہاں آ رہی ہے تو ان کو بدلے ہوئے بھارتی بدلے ہوئے بھارت کی دیکھیں بھارت کتنا بھی بدل جائے لیکن بھارت کی جڑے ہمیسا وہی رہتی ہیں یہ مان کے چلنا چاہیے کانگریس خود اپنے آئیڈیولوجی سے جو کانگریس کی پرانی آئیڈیولوجی تھی اسے سے بہت دور ہو گئی ہے تو اب اس کا ریزلٹ ان کے سامنے آ رہا ہے ٹاپ لیٹر کو ہی جب نہیں پتا ہے کہ بھارت کیا ہے یہ دیش کیا ہے کسان کیا ہے کیسے کیا ہے تو یہ مدے کیا اٹھائیں گے اور اسی کا نیچرل بینیفٹ بی جے پی یا کسی بپکش کو مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی میں آخر حصہ میں ہو میں ابھی مسرا جی بول رہے تھے کہ انڈیا کے بارے میں لوگ جانتے ہیں بھارت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آجادی سے لے کر کے آج تک یہی کانگریس پارٹی اور یہی نیتری تو اسی کانگریس پارٹی کا نیتری تو جو ہے وہ بھارت کے نرمان سر یہی بندوں سمجھنے کا تب بھارت کو جاننے والا میرے بات تو تھا ایک مشرا جی ارانتر پارٹی جی اسی بندوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی میں آپ پھرانی باتوں کو لیتر کے باتے ہوئے ہیں موجودہ وقتی پرسندیوں کو چیلنجز کو سمجھ نہیں رہے موجودہ وقت کے چیلنجز کو اور چنوٹیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو سمجھ نہیں رہے کانگریس پارٹیا سمجھ کر کے نہ سمجھ بن رہی ہے